نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتم من لسانی افقه قولی زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے آمال اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میری چاہت یہ ہے کہ میرے آمال اللہ تعالی کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو دعود اور نسائی کی ہے ایک اور روایت میں ہے ترمزے کی روایت میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے پی در پی روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایس سوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان قال فا ایس صدقت افضل قال صدقت فی رمضان حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے آپ نے فرمایا شعبان میں رمضان کی عظمت کے لحاظ سے یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے آپ نے فرمایا رمضان میں